پاکستان فلم انڈسٹری میں ماضی میں ایسی بشمار فلمیں پرڈیوس ہوئیں جنہیں لوگ آج بھی دیکھنا پسند کرتے ہیں اور ان ادھاکاروں کو یاد کرتے ہیں لیکن پاکستان فلم انڈسٹری کے کچھ ایسے ادھاکار یا ادھاکارائیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے کیریئر کے اروج پر فلم انڈسٹری کو چھوڑا اور اس کے بعد وہ پردیس میں جا بسی پاکستان فلم انڈسٹری سے جڑے ہوئے زیادہ دار فرنکاروں نے کینڈا میں جا کر شہریت حاصل کی آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ پاکستان فلم انڈسٹری کے کون سے ایسے فرنکار ہیں جو اپنے کیریئر کے اروج پر پاکستان فلم انڈسٹری یا ڈراما انڈسٹری کو چھوڑ کر کینڈا میں جا کر یا دوسرے موالک میں جا بسے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اداکارا صدکارا گلوکارا مسرن نظیر کی شادی بیعہ کے گیتوں سے انہوں نے سب سے زیادہ شہرت حاصل کی ہے مسرن نظیر تیرہ اکٹوبر انیس سو چالیس کو لاہور میں پیدا ہوئی آپ کے والدین تو آپ کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے آپ نے لاہور کے کالج جس کا نام کنیٹ کالج ہے وہاں سے ایفے تک کی تلیم حاصل کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ مسرن نظیر انیس سو پچاس کی دہائی میں ریڈیو پاکستان سے گاتی بھی تھی انہیں گانے کا شوق بچپن ہی سے تھا مسرن نظیر نے اپنا فلمی کیریئر چاندنی کے نام سے فلم سے کیا تھا لیکن ان کی پہلی فلم جو بنی اس فلم کا نام تھا قاتل جو کہ انیس سو پچپن میں لیز ہوئی تھی ماضی کی مشہوروں مروف فلمیں پارٹے خان پتن جٹی گلفام چھوٹے سرکار جیسی فلموں میں اپنی لا جواب اداکاری کے جوہر دکھائے تھے سرن نظیر نے ساٹھ کی دہائی میں ہی ڈاکٹر ارشن مجید سے شادی کر لی تھی اور شادی کے بعد انیس سو پینس سٹھ میں وہ کینڈا میں جا بسیں اور وہیں پر ہی سیٹل ہیں نمبر دو پر بات کریں گے اداکارہ آسیہ کی اداکارہ آسیہ 13 نومبر 1952 کو پٹالہ پنجاب انڈیا میں پیدا ہوئی تھی آسیہ کو اداکار شان کے والد ریاض شاہد نے 1970 میں بننے والی فلم گرناتا میں پہلی دفعہ مطارف کرایا تھا آسیہ نے اپنی زندگی میں کل 180 فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے تھے جن میں پنجابی اردو فلمیں شامل تھیں آسیہ کو سب سے زیادہ فلم مولا جٹ سے شہرت نصیب ہوئی تھی آسیہ کو سلطان رائے کی پہلی کامیاب ہیروین انہیں کا عزاز بھی حاصل تھا آسیہ پنجابی رکس کرنے میں مہارت رکھتی تھی آسیہ کی دہائی کے آخر پر جب ان کا کیریئر اروج پر تھا تو انہوں نے فلموں سے ریٹائرمنٹ لے لی اور کراچی کے ایک وزنسمنٹ سے شادی کر لی اور شادی کے بعد وہ کینڈا میں سیٹھول ہو گئی آسیہ کے اپنے چھوٹ سے چار بچے ہیں تقریباً سات سے آٹھ سال پہلے آسیہ کینڈا سے علاج کے لیے کراچی آئیں اور پھر نو مارچ دو ہزار تیرہ کو اپنے خالق حقیقی سے جاملیں نمبر دین پر بات کریں گے ادھاکرہ محمدتاز کی ادھاکرہ محمدتاز کو کون نہیں جانتا انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کے تمام ہیروز کے ساتھ تقریباً کام کیا ہے اور اپنے چاہرہ والوں کو سپر ہٹ فلمیں دی ہیں ادھاکرہ محمدتاز 1940 کو کراچی میں پیدا ہوئی تھی محمدتاز کا اصل نام رفت ہے محمدتاز کو پاکستانی فلموں کی گلیمر گرل بھی کہا جاتا ہے ادھاکرہ محمدتاز کو سب سے پہلے لیاس رشیدی صحافی نے اپنی فلم احساس میں کاسٹ کیا تھا اگر آپ نے احساس فلم نہیں دیکھی تو یوٹیوب پر وہ اویلیبل ہے اس کے گانے بہت اچھی ہیں مگر ان کی پہلی فلم سلام میں محبت بنی اسلام محبت بھی پاکستان فلم انڈسٹری کی ایک سپر ہٹ فلم ہے جس میں پاکستان فلم انڈسٹری کی چوٹی کے فنکار موجود تھے جن میں آسیہ، بحید مراد اور محمدتاز شامل تھی اس فلم کا ایک گانہ بہتی مشہور ہوا تھا جسے غلام علی نے گایا تھا محمدتاز کی بہترین جوڑی منور زریف کے ساتھ بھی بنی مگر منور زریف کی جلد وفات ہونے کی وجہ سے اسی کی دہائی میں ان کی جوڑی علی جاز کے ساتھ سپر ہٹ ہوئی ڈائلیک ڈلیوری کے ساتھ ساتھ وہ بہترین رکاسہ بھی تھی ممتاز اسی کی دہائی کے آخر پر شادی کر کے کینڈا چلے گئیں اور پھر وہیں کی ہو کر رہ گئیں بات کرتے ہیں گلوکارا، ادھاکارا، صدھاکارا، سلمہ آگا کی بیس اگوبر انسو چھپن گوب کراچی میں پیدا ہوئیں سلمہ آگا نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز گلوکاری سے کیا تھا سلمہ آگا کے والدین کا تعلق انڈین امرت سر سے تھا سلمہ آگا کی پہلی فلم نکاہ تھی جو کہ بولی ووڈ میں بنی تھی اور اس فلم کو انیس سو چراسی میں ریلیز کیا گیا تھا اس فلم میں سلمہ آگا کی آواز میں کئی ایک غزلیں اور گانے بھی شامل کیا گئے تھے سلمہ آگا نے پہلی شادی محمود سپرا اور دوسری شادی ادھاکار جویش شیخ سے کی تھی جویش شیخ نے سلمہ آگا سے اس لیے شادی کی تھی تاں کہ انہیں بولی ووڈ میں بھی کام مل سکے اور اسی چکر میں انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق بھی دے دی تھی سلمہ آگا نے تیسری شادی پاکستانی ٹرین سٹار رحمت سے کی تھی اور وہ انگلنڈ جا کر سیٹل ہو گئی تھی بعد میں سلمہ آگا نے پاکستانی نیشنلٹی شورٹ کر انڈیا کی نیشنلٹی اختیار کر لی اور اپنی بیٹی کو کشش کی کہ وہاں پر بولی ووڈ میں بطور ہیروین کام لاب کروا سکیں لیکن ایسا ہو نہ سکا پاکستان ٹرلویجن کے ڈراما ماروی سے شہرت حاصل کرنے والی گزر صدیقی جنہوں نے اپنے فنی کیری اگر آگاز 1990 میں کیا تھا انہوں نے اردو ڈراموں سے قبل سندھی ڈراموں میں بھی اپنی ادھاکاری کے جوہر دکھائے تھے ادھاکاری کے علاوہ میز بانی اور وائس آبر آرٹسٹ کے طور پر بھی وہ کام کر رہی ہیں گزر صدیقی نے اپنے کیریئر کے اروج پر شادی کی اور پھر وہ جب ماں بنی تو انہوں نے اپنے بیٹے کی بہتر پروش اور تلیم کے لیے پاکستان سے کینڈا منتقل ہونے کا فیصلہ کیا اور وہ دوزار آٹھ میں کینڈا چلی گئی لیکن جب بھی وہ پاکستان آتی ہیں تو پاکستان کے نیجی ٹیلیویزن کے کسی نہ کسی پروگرام میں انہیں بلوایا جاتا ہے اور ان کا انٹریویو کیا جاتا ہے گزر صدیقی تقریباً ڈائی سال سے اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی چلا رہی ہیں جس میں وہ میک کپ کرنے کی ٹپس اور وزن کم کرنے کی ٹپس اگرہ دیتی نظر آتی ہیں گزر صدیقی کو ان کے ڈراما ماروی کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ماروی ڈراما جب سندھی زبان میں بنا تھا تو اس میں اداکارا سکینہ سمو نے وہ کردار نبایا تھا لیکن جب یہ ڈراما اردو میں بنا تو اس ڈرامے میں گزر صدیقی نے اپنی بہترین اداکاری دکھائی گزر صدیقی کو سندھی ڈراموں نے اتنی شہرت نہ بکشی جتنی اسے ماروی ڈرامے سے شہرت حاصل ہوئی گزر صدیقی کے مطابق بہت سارے لوگ انہیں جب بھی ملتے ہیں تو ماروی کے نام سے پکارتے ہیں گزر صدیقی کا بشوار ان اداکاراوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے کیریئے کے اروج پر پاکستان کو چھوڑا اور کینیڈا بھی جا کر سیٹل ہو گئی بات کرتے ہیں اداکارا صدیقی کمپیر اور مسنفہ ڈاکٹر ہومامیر کی جو گلو کارا بھی ہیں ڈاکٹر ہومامیر نے اپنے کیریئر کا گاز تو بہت چھوٹی عمر میں بچوں کے پروگرام پاکستان ٹیلیویزن سے کیا تھا مروف اداکارا کمپیر اور کئی کتابوں کی مسنفہ ہیں انہوں نے پاکستان ٹیلیویزن کے لیجنڈ اداکار تلت حسین کی بائیوگرافی بھی لکھی ہے ڈاکٹر ہومامیر نے پاکستان ٹیلیویزن کے کے ایک ڈراموں میں اپنی بہترین اداکاری کے جوہر دکھائی ہیں پاکستان ٹیلیویزن میں جب وہ اداکاری کر رہی تھی تو اپنے کیریئے کے اروج پر انہوں نے لاہور کے اندر شادی کر لی تھی لیکن ان کی شادی ایک ماہ سے زیادہ نہ چل سکی اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی نہیں کی اور وہ کینیڈا میں جا کر سیٹل ہو گئی پھر انہوں نے اداکاری صداکاری رائٹنگ کے ساتھ ساتھ گلوکاری بھی سیکھنی شروع کر دی گلوکاری سیکھنے کے لیے انہوں نے موسیقی کے نام ورستاد محمود علی خان کی شگیردی اختیار کی تھی ڈاکٹر ہومامیر کینیڈا کے اندر ان تمام پروگراموں میں حصہ لیتی ہیں جو پاکستان کمیونٹی منقد کرتی ہیں اس طرح ڈاکٹر ہومامیر کا بھی تلق ان فنکاروں سے ہے جو پاکستان کو چھوڑ کر کینیڈا میں جا بسے ہیں دوستو یہ تھے وہ فنکار جنہوں نے اپنے کیریئر کے اروج پر پاکستان کو خیر بات کیا اور کینیڈا میں جا بسے بتائیے کہ فنکاروں کے علاوہ اگر کسی فنکار کے بارے میں آپ جانتے ہیں جو کینیڈا میں سیٹل ہے تو اپنے خیالت کا اظہار کمنٹ سپکس میں ضرور کیجئے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک ضرور کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے Thank you so much محضر سبسکرائبر ہم آپ کے شکل زار ہیں کہ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں اور اپنی قیمتی رائے ہماری ویڈیوز پر دیتے ہیں ہماری پریس ہی ہے کہ ہم آپ کے کمنٹس کو اپنی اگلی ویڈیوز میں شامل کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے ساتھ جڑے رہیے